السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں اس طرح دیکھنے یا اسی طریقے پر اس طرح سے کچھ کاٹنا اس کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور یوٹیوب پر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ ہماری ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا بھی نہ بھولیے گا پہلا خواب ہے خواب میں اس طرح دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے تو ریل زندگی میں اس کیا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ کی جانب سے نرینہ اولاد سے بیٹے سے فرزند سے لڑکے سے نوازہ جائے گا یہ خواب اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے دوسرا خواب ہے اس طرح سے کچھ کاٹنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو اس طرح سے کچھ کاٹتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کاٹ رہا ہے کچھ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے کاروبار میں نقصان ہونے کی جانب کاروبار میں لوز ہونے کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے یعنی یہ خواب اچھا نہیں ہے کوئی آدمی بھی نہیں گوارہ کرتا کاروبار میں نقصان تو اگر اس طریقے کا کوئی خواب دیکھیں تو اس برے خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں اللہ سے خیر عافیت کی دعا کریں اور ایسا برا خواب کسی سے بیان نہ کریں جب آپ کسی سے بیان نہیں کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس برے خواب کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا نمبر تین اس طرح سے گوشت کاٹنا اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو اس طرح سے گوشت کاٹتے ہوئے ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا ہے یا اسی طریقے پر کسی حیوان جاندار انسان یا جانور کو زخمی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے لیے یہ خواب اس بات کی علامت ہے اور اس بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا بد زبان ہے بد اخلاق ہے جو زبان پہ اس کی آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے یہ خواب اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے تو اگر آپ نے یہ خواب دیکھا ہے تو آپ اپنی زبان پر کنٹرول کیجئے بد زبانی سے اور بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچائیے امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ